میں جو سمجھتا ہوں کہ اسلامی فائنانس ہی اگلا راستہ ہے تو کتنا پوٹینشل آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ اسلامی فائنانس کو اگر ہم مکمل طور پر اپلیمنٹ کر لیں تو ہمارے کیا جی جتنی بھی مشکلات ہیں یا جو در پیش چیلنجز ہیں ان سے ہم نکل سکتے ہیں جی تھوڑا اگر ہم پاکستان کا جائزہ لیں تو اس وقت ہماری جو معیشت ہے یا جو ہمارا اکنومک سسٹم ہے وہ ایک کیپٹلس یا انٹرس بیس اکنومک سسٹم کو ہم فالو کر رہے ہیں اس وقت حکومت پاکستان کیا تقریباً نوے فیصد یعنی نائنٹی پرسنٹ جو بورنگ ہے وہ انٹرسٹ کی بنیاد پر ہے اسی طرح جو ہمارا بینکاری کا نظام ہے وہ تقریباً سیونٹی نائن فیصد یعنی اناسی فیصد سود پر مشتمل ہے یا سودی بینکاری پر مشتمل ہے اب اگر آپ کوئی اور چیز ہم نہ بھی کریں لیکن یہی کام ہماری تباہی کے لیے کافی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کہہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اب سود پہ اگر پوری عمارتی سود پہ کھڑی ہو ہم گردن تک ڈوبے ہوئے ہوں سود کے نظام پہ تو ہم اگر اچھے کام بھی کریں گے اچھی پالیسیاں بھی لائیں گے تو وہ درقیقت وہ ناکامی کے شکار ہوں گی خاص طور پہ ہمارے جیسے ایک اسلامی ملک میں جہاں پہ ایک نظریہ کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا گیا تو اگر ہم اس چیز کا احساس ہی نہیں کرتے کہ ہم ایک سٹیپ اگر آگے بھی بڑھیں گے تو سود ہمیں دس سٹیپ پیچھے دھکیل دیتا ہے اور اللہ تعالی جس کو تباہ کریں جس میں برکت ختم کر دیں جس کو مٹانے کا آرڈر دے دیں تو اس میں کامیابی تو نہیں مل سکتی تو ایک بنیادی بات تو یہ ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اصلاح کی طرف قدم چلیں تو سب سے پہلے جو اس کینسر کو یا اس مرز کا علاج کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک سے اپنے بینکاری سے اپنی معیشت سے سود کے نظام کو نکالنا ہے اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالی کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے پر ایسے علماء موجود ہیں ہمارے ایسے ماہرین موجود ہیں جنہوں نے ایک متبادل نظام ہمیں مہیا کیا قرآن کی اور آیاء حدیث مبارکہ کی روشنی میں تو اگر ہم اس کی طرف سفر کریں گے تو دیکھیں کچھ مشکلات تو ایک معاشرے میں ایکانومی میں ہمیشہ ہوتی ہیں لیکن جو ایک بنیادی غلطی ہم کر رہے ہیں جو بنیادی تباہی ہماری طرف آئی ہے وہ اس سود کی وجہ سے آئی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سود پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب اگر حکومتیں سود پہ قرضہ لے رہی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پیچھے پروجیکٹ کیا بن رہا ہے پیچھے اس کے کوئی ایسٹ بیز ہے یا نہیں ہے بس ایک اپنی اخراجات کے لیے یا کئی دفعہ ایسی جگہوں پہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے وہ قرضے لے لیتی ہیں جو اس سے پھر مشکلات کا شکار ہوتی ہیں اسی طرح بینکنگ کے نظام کے اندر آپ دیکھ لیں تو ایک بہت بڑا طبقہ ابھی تک سود پہ کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو سود کی اپنی خرابیاں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں کہیں ایکسپلائیٹیشن ہو رہی ہے کہ یہ ہے کہ گریٹ پیدا ہو گیا ہے کہ جو سود خور ہے اس کی تمنہ یہ ہے کہ جیسے وہ کریٹ کارڈ پہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹائم پہ پیسے نہ دیں تاکہ ان کے اوپر چالیس چالیس فیصد انٹرس لگایا جا سکے تو یہ ایک منٹیلیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس کو پہلی اس جڑ کو ختم کرتے ہیں اس پرابلم کو ختم کرتے ہیں تو پھر بہتری کی طرف سفر شروع ہوگا